السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام والسلام علی رسول کریم و بعد خال اللہ تعالی الرحمن وعندم القرآن وخلق علین انسان علم وقان آج کے دس میں سورة الہمزع اس کا معنی و مفہوم بیان کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ مکی سورت ہے بعض علمانے کے عید پر اجماع ہے کہ مکہ میں ناضل ہوئی کس کے بارے ناضل ہوئی ہے خلص سلسلے میں اہلین کی مصرف اقوال ہے بعض علمان نے فرمایا کہ ولی بن مغیرہ کی بارے کسی نے کہا عبی بن خلف کی بارے کسی نے کہا مختلف اقوال ہے سورت الحمدہ بعض علمان ہے بعض مشرقین کا نام لیا کہ یہ مشرقین ان کے بارے ناضل ہوئی ہے لیکن جیسے کہ محیور قائدہ ہے علمان ہے برہ بے عموم لفظ لا بے خونصور سے سبب اور اسی طرح سے اس کے بارے میں کہ ان کے بارے ناضل ہوئی ہے کوئی خاص پندر نہیں ہے بلکہ ہر وہ شخص جس کے اندر یہ خامیاں اور برہیاں پائی جائیں گی جس کے بارے میں سورت کے اندر بیان ہے وہ اس کو شامل ہے کہ آمد کے دن میں اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے چند بری صفتوں کا بیان کھمائے اور پھر اس پر غائل اور دمکی دیئے کہ اگر یہ لوگ اپنے ان قطعوں سے بار نہیں آئے تو ان کے یہ اس طرح کا عذاب ہے فرمائے وائل ہے بربادی ہے تباہی ہے ہر وہ شخص کے لیے جو لوگوں کا عیب نکالنے والا ہے لوگوں کا مذاق اڑھانے والا ہے لوگوں کی چگل خوری کرنے والا کا معنی ایک معنی یہ اصل معنی یہ وائل معنی تباہی ہے شرد بربادی عذاب یہ سب وائل کی معنی تندرات ہیں اور ہومزہ اس طرح سے وائل کا ایک معنی مشہور کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جہنم کی ایک وادی ہے وائل ایک معنی لوگوں میں برباد یا تباہی ہے سزا کی ذنکی ہے ہومزہ احمید کا معنی ہوتا ہے کسی کی غیبت کرنا اصل معنی ہے توڑ دینا لیکن یہاں پر کام مقصود ہے اس علم کے مختلف اقوال ہیں سب کا مقصود یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں جو غل خوری کرتے ہیں لوگوں کی تانہ سشری کرتے ہیں ایسے پھلئے تباہی اور بربادی نہیں جو لوگوں کی غیبت کرنے والا ہے جو لوگوں کی مضا قرآن chewy تو یہاں پر تو بہت ہی زیادہ تو اس کے کیا معنی ہے تو اس کے کیا معنی ہے اس سلسلے میں بعض علمانوں فرمائے کہ حمدہ اور حمدہ دھوموں کا ایک ہی معنی ہے غیبت کرنے والا ہے اور وہ اسے جو غیبت کرنے والا ہے اس کیلئے اللہ کی طرف سے عذاب ہے تنکھی ہے بربادی ہے جہنم کی وادی ہے دوسرا معنی ہے کہ حمدہ کا معنی ہے وہ آدمی جو موہ پر غیبت کرتے ہیں موہ پر انسان کو برا برا کرتے ہیں کسی کو موہ پر لامت پان کریں تو اس کیلئے عذاب ہے اور لومتہ وہ آدمی جو پیل کی پیچھے غیبت کریں تو جو آدمی لوگوں کو سامنے اوبرو خساتا ہے خرشان کرتا ہے اور ان کو بڑا بڑا کہتا ہے کیونکہ ایب جو ہی کرتا ہے تو اللہ نے خونا ان کے لئے عذاب ہے اور لومتہ وہ آدمی جو پیل کی پیچھے بڑا ہی کرتا ہے دیل کی پیچھے غیبت کرتا ہے تو اس کیلئے بھی عذاب ہے اس کیلئے بھی دردرہ قدم یعنی کسی بھی طرح سے کسی بھی مسلمان کو جائز نہیں کہ آپ ان کی غیبت کریں اور ان کو برا بلا کہیں یہ دوسرا معنی کا دوسرا معنی کو حمزہ کا معنی اشارے سے کسی کو برا بلا کہنا ہے حمزہ کا شکر ہاں اشارے کے ذریعے ہاں کے اشارے کے ذریعے سر کے اشارے کے ذریعے ہاں کے اشارے کے ذریعے جو آپ مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں تو بہت سارے لوگ کسی کو برا بلا کہنا جاتے ہیں تو کبھی آنکھ سے اشارے سے بلابلہ کہتے ہیں کبھی آنکھ کے اشارے سے کسی اس کو بلابلہ کہنا اس کو کہتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ آذاب ہے ہے جو لوگوں کو بڑا بڑا کہتا ہے اشاروں کی ذریعہ چھیک بہل فاظ دیگر بڑا بڑا کہنا ہے یعنی الفاظوں میں بڑا بڑا سیدھا ڈائریکٹ نہیں کہنا یعنی باتیں بنا کرتے ہیں اور لو مزہ کا معنی جو زبان سے لوگوں کو بڑا بڑا کہتا ہے زبان سے یعنی لو مزہ کا معنی فعل کی ذریعہ اپنے حرکتوں کی ذریعہ کسی کی نقل اتارنا اس کو بڑا بیان کرنے کے لیے اس کو ازم بیان کرنے کے لیے لو مزہ زبان کے ذریعہ کسی کی عیبت کرta تو ایک معنی ہے کہو مزہ کریں اور لو مرہ کا معنی ہے دوسرہ معنی ہے کہو مزہ کا معنی اللہ جو لوگوں کے سامنے لوگوں کے بڑا بڑا کہیں اور لو مزہ جو پیر کیے پیچھے ر раза�� کریں اور تیسرا معنی ہے جو اپنے حرکتوں کی ذریعہ کسی کو بڑا بڑا کہتا ہے ہاں کے عشادے کی ضرور کی رئیہ اور لو مزہ buyzو زبان کے ذریعہ لگوں کو پریشن کریں اور بھی معنی بیانتی ہیں لیکن یہ تین مشروع مانا ہے جس میں اور بھی معنی بیانتی اس میں آ جاتا ہے تو یہاں پر غیبت کرنے والا لوگوں کو برا والا کہنے والا لوگوں کو لانتوان کہنے والا لوگوں کا مزاق اڑانے والا سب کیلئے اللہ نے فرمایا کہ ان کیلئے دردناک آزار ہیں تو اس کے معلومات یہ بہت بڑے بیانت گناہ ہیں اور بڑے بڑے جرم ہیں جس سے بہت اینکم لوگ محفوظ رہتے ہیں لیکن یہاں پر صحیح مبادر ہے بہت یہ زیادہ غیبت کرنا ہے ان کی عادت ہی بن چکی ہو کہ غیبت کرنا لوگوں کو مزاق اڑانا لوگوں کی عیبت کرنا تو ان کے لئے واید ہے دردناک آزار بنی لیکن غیبت کرنا یہ خرام اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن غیبت جائز ہے چند امور کی حجاز ہے لیکن اگر اس میں کوئی ضرورت ہے تو جائز ہے جیسے کسی کو فتوہ کچھ نہ ہے اس کے باپ نے اس نے ظلم کیا یا بائد یا کسی نے ظلم کیا ہے تو بغیر نام بتا ہوئے وہ مسئلہ نہیں ہوگا تو وہاں پر بتانا چاہے تھے کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے تو اس میں خیبت جائے جائے کہ فلاں آدمی نے ظلم کیا ہے اسی طرح سے کوئی گناہ کھنلم کھنلا کر رہا ہے اور اگر آپ کسی کو بتائیں کہ وہ ذمہ دار ہے اور وہ اس گناہ کو یا اس آدمی کو ہاں ہٹا دے گا یا اس کو اس کو رکے گا تو وہ سوچ میں جائے لے اسی طرح کوئی ایسا آدمی ہے جس کا شہر عام ہو چکا ہے لوگوں کو صدہ رہے ہیں تو ایسا آدمی کا نام لے کر بتائیں کہ لوگ اس کے شہر سے محفوظ رہے ہیں یہ بھی جائے ہے جس طرح تعدیل میں لوگوں کے بارے بیان کہتا ہے کہ فراں دکھائی ہے فراں آئی ہے فراں آئی ہے فراں آئی ہے لیکن مسئلہ کوئی جائے تھے اسی طرح سے اور علماء اس کو شہادت بھی کہتے ہیں ہے 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 جس کی طرح سے خیرخائی کی طور پر جس کی طرح ہے جس کی طرح سے کیا ہے ڈیبت جائے دے پاہ نوی رائے مولانے ساتھ بہیار فرمائے کے ساتھ ڈیبت جائے دے جس کی وجہ سے ڈیبت جائے دے تو اس میں جس ظلم گوا بڑائی کو مٹانے کیلئے پتہ تطلب کرنا پتوا ہوا بسرمان کو بچانا اور اس کی طرح سے کوئی خونڈم گرا اس کے بارے بتانا کہ فلا آدمی ہے شاہے اس کو روح سکے کسی طرف کوئی آدمی مسجور اور کسی لقب کے رہے ہیں وہ لقب اچھا نہیں ہے جیسے کوئی مسجور ہے لنگڑا کسی آدم کے نام ہے لیکن معروف بہتو فلا لنگڑا لنگڑا کسی کہنے یہ اچھا نہیں ہے فلا سنا بہتو بھی لقاب لیکن ہم اسی سے پہچان جاتا ہے سبسل میں جائے لیکن تسلیف کیلئے گیبر اور کسی کو برا سمجھانے کے لیے اور محفول و مجلسوں کو سوارنے کے لیے تہکیر کے لیے تہکیر کے لیے لیکن آجا اس کے مقصد آلہ اور اچھا ہے برایت بٹانا ہے یا اس کے شرطے بچانا ہے تو اس وقت میں جائے تو یہ بھی کیا ہے جس طرح ہم جانتے ہیں ہم بتانا ہے اس طرح ان باتوں بھی جگت ہوگی کہ آپ کسی آدمی کی بارے بتا رہے ہیں اس کے شرعاب ہو رہا ہے تو دوسرا آدمی اس کو کچھ حلم ہے اللہ نے دیا ہے لیکن اس کا جانتا ہے خیمد حرام ہے تو فوراں آپ کو بیچ میں ٹوک دے گا بھی آپ کو کرنا گلت ہے تو یہاں پر آپ بتا ہے کہ یہاں کچھ خاص مقصد ہے اگر وہ مقصد ہے تو اگر یہ مقصد نہیں ہے تو حرام نجاز ہے جیسے کوئی کسی سے منگنی کے لیے آیا کہ میں فلا آدمی آپ کی گھر آیا بیٹے کی منگنی اتصال کر آپ نے بیٹے کی تو وہاں پر آپ کسی سے مشوار دوچ رہے ہیں کہ فلا آدمی وہ یا اس کا بیٹا ہے اس کا گھر کیسا ہے تو حرام کسی کیمت ہوگئی ہے تو اگر اس کے اندر کوئی خامی ہے تو آپ بتانے پہل گئی یہ ان کے اندر ہے یا اگر چاہ آپ نے اس کی گھرائی کہ اس کی پیچھے لیکن یہاں پر ضرور ہے کیونکہ وہ آپ سے مشوار کر رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی آنس دینا چاہتا ہوں یا بھیجو کی یا اس کے برقس آپ کہنی لڑکی طلب کر رہے ہیں اور لڑکی کیا خلاق کیسا ہے وہ آپ کہنا اچھا نہیں ہے لیکن کوئی پوچھ رہا کسی کو تو ہاں پر بتانے ہو رہا ہے کہ یہ ایسی لڑکی اس کیسے خلاق ہے حالق سپیل بیچ ہوا لیکن یہاں پر کیا ہے خیرخائی مسلمان ہوگی اسی طرح سے کوئی اچھر آدمی ہے وہ کیسا آدمی ہے تو بکت ہے ضرور سجارت کے معاملے بھی جو سکتا ہے معاملہ ہے اس کو بیان کرے گا اچھر آدمی ہے شغل خوری کا پر حیبت کر رہا ہے ستارہ اپنے زبان اور اپنے حرکت میں سے لیے یہ کیسا آدمی جس نے مال کو جمع کر رہا ہے وہ عدد اور اس کو گھن گھن کر رہا ہے یعنی اس کو مال دیا تو اس کو حقہ دار نہیں کیا حقہ دار نہیں کیا داکہ شکرہ دار نہیں کیا نحمد نہیں سمجھا لوگوں کو ستانے میں لگا ہوا ہے لوگوں کو بڑا بڑا کہیں لگا ہوا ہے چونکہ وہ ستکرہ بڑا آگے ہیں اپنا آپ کو بڑا سمجھنے لگا پیسوں کے ذریعے پیسے ہی صرف کچھ ہیں اور آپ لوگوں کو کہا ہے اپنے تمام حقہ سمجھے ستارہ تو مال جمع کرنا کوئی اپ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس مال کو حرام کی ذریعی کمانا یہ عیب ہے عیب یہ کہ آدمی اس کو اگرچہ حلال کی ذریعی کمائے حلال طریقے سے لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے زکایتہ دار نہ کرے تو یہ مضموم چیز ہیں یا اس حلال مال کو حرام کاموں میں استعمال کرے ناجائے چیزوں میں اصراف کرے اصراف کرے تفضیل کرے تو حلال کمانا لیکن حلال کمانا کس طرح سے استعمال کرنا یہ بھی مطلوب ہے تو اللہ نے فرمایا کہ جس نے مال کو جمع کیا کٹھا کیا حلال اور حرام کی تمیز نہیں کی جیسا آیا ایسے کم آیا اور پھر عدد اس کو گن کے رکھنے لگا صبح شام گنتا ہے پیسے معلوم اتنے رکھے پھر بھی جیدہ پیسے کتنے ہیں یعنی اتنی حرص اور لالچ پیسوں سے محبت کہ بار بار پیسوں کو دیکھ رہا ہے پیسے جتنے ہیں اسنے ہی سیجور میں رہیں گے کم زیادہ نہیں ہوں گے جتنے رکھے ہیں لیکن بار بار اس پر نظر دھنا بار بار اس کو گننا یہ حرص اور لالچ کی دلیل ہے تو پیسوں کو کمانا تو جائز ہے حلال طریقے سے لیکن وہ سب کچھ نہیں ہے اگر یہ مال اور اولاد پیسہ کمان ہم کو اللہ کے ذکر گافت کر دے تو اسود میں یہ مصیبت ہے اللہ جمع معلوم وعدد جس نے مال کو جمع کیا اور اس کو گن گن کلے شمع کر کے رکھا عدد ہے شمار کرنا مبالغہ ہے کہ بار بار اس کو گنتہ ہے بار بار اس کو شمار کرتا ہے ایک معنی یہ ہے کہ اس کا معنی کہ وہ مستقبل کیلئی تیارے کے رکھتا ہے لیکن ہی معنی یہاں پر بعید ہے مقصود یہ ہے یہاں پر مال کو کمار رہا ہے جمع کر رہا ہے حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے وعددہ اور اس کو گھن کے رکھ رہا ہے شمار کر رہا ہے بار بار اسی پیسوں کی حرث و لالچ آ رہی ہے اکثر یہ حالت ایک کافر کی ہوتی ہے لیکن بعض مسلمان جو دین سے دور ہوتے ہیں نماز سے دور ہوتے ہیں یا آخرت کی فکر سے یا آخرت کی یقین سے دور ہوتے ہیں تو اس طرح کی لالچ ان کے اندر بھی آ جاتی ہے اور پیسوں کے بلبوتے وہ لوگوں پر ظلم و زیادہ دی کرتے ہیں لوگوں کو فسادیاں تکلیف دیتے ہیں تو ان سب کیلئے یہ ہے وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی دولت اس کو زندہ رکھے گی اس کو باقی رکھے گی یعنی مال سب کچھ ہے میرے پاس مال ہے ملکت ہے سروت ہے تو کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے یہ گمان کرنا میں سب کچھ کر لوں گا سارے معاملات دیکھ لوں گا کیونکہ میرے پاس ملکت ہے دولت ہے تو اللہ نے ایسے انسان کے بارے میں فرمایا وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو زندہ رکھے گا مرنے نہیں دے گا سمجھتا ہے کہ موت بھوک کی وجہ سے آتی ہے آدمی وہی پریشان ہوتا ہے جس کے پاس مال نہیں ہوتا ہے دولت نہیں ہوتی ہے میرے پاس مال ہے ملکت ہے تو میں زندہ رہوں گا یا تو جسمانی طور پر زندہ رہوں گا یہ کافر کا اعتقاد ہوتا ہے یا اس کا مال اس کا پیچھے اچھا ذکر چھوڑے گا کہ وہ مالدار تھا لیکن معلوم ہے کہ جو آدمی اگرچہ مالدار ہو لیکن بخیل ہوتا ہے لوگ اس کی بخالت میں اور بخل میں مثال دیتے ہیں کہ یہ برا انسان تھا خراب انسان تھا یا حسبو انہ مالہو اخلد اخلدہ خلد سے ہے ہاں خلد سے اخلد یا خلد ہو یا مانا باقی رکھنا ہمیشہ رکھنا ہے اسی سے انہ مالہو وہ گمان کرتا ہے کہ مال اس کو باقی رکھنا ہے یہ اخلد ماضی کیسے گا ہے لیکن محصود یہاں مزارع ہے ماضی کبھی کبھی مزارع کے معنی میں استعمال ہوتی ہے یا حسبو انہ مالہو اس کو گمان ہے کہ اس کا مال اس کو زندہ رکھے گا باقی رکھے گا کلدہ اس کے ذکر کو یا اس آدمی خود کو دونوں مالہ مراد ہو سکتے ہیں یا نہیں یا تو یہ کہ اس کو یقین ہے کہ کوئی بھی نسان آیا مرنے والا ہے اگر جی کافر ہو وہ بھی جانتا ہے مرنے والا ہے لیکن مال اور دولت کی حرص اور لالچ انس کو انترہ اندہ کر دیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مرنے ہی والا نہیں ہے پیسہ ہے اور پیسو اور مال کی لالچ اور حرص میں وہ آدمی آخر سے کافر ہو چکا ہے تو گویا کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے مال زندہ رکھنے والا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ کروڑ پتی ہے اس میں کچھ نیک لوگ بھی ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو دین سے دور ہیں ان کو کچھ فکر بھی نہیں پڑی ہے مال پیسو کمانے میں ہے نماز روزہ زکاہ دچ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مرنے والا ہی نہیں ہوں گویا کہ میں زندہ ہی رہوں گا ہمیشہ میرے پاس پیسے رہن گا ہمیشہ زندہ ہی رہوں گا تو یہ دونوں کیفیت اس میں شامل ہیں پھر اللہ رب اللہ نے فرمایا کہ اللہ کہ اللہ جو ایسکاد رکھ رہا ہے کہ مال اس کا باقی رہ گا اس کے پاس وہ خود بھی زندہ رہے گا اور مال اس کو بچائے گا اس کو محفوظ رکھے گا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ گمان باطل ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہوسکتا کہ اللہ دھمگی کے لیے آتا ہے جو پہلے کسی نے بات کہی اس کی سردید کے لیے آتا ہے کہ جو تم سمجھ رہے ہو ایسا نہیں ہے یا کلہ بیمان حقا یعنی یقینا اس کے کام کی تردید کہتے ہیں فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہوگا جس طرح تم سمجھ رہے ہو یقینا وہ آدمی جو مالدار ہے صاحب سروت ہے مال اور ملکت رکھنے والا ہے اس کو فینکا جائے گا فینکنا کسی چیز کی جس کی قیمت تو اس کو کہتے ہیں تو اتنا مالدار ہے اس طرح سب کچھ ہے لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس کی کوئی قیمت نہیں اللہ کیا لیوم بذننا اس کو فینکا جائے گا فیل ختمہ آد کے اندر حکارت کے ساتھ آپ کہیں دے یہ چیز رکھ دو اچھا لفظ ہے یہ چیز کو فینک دو تو انہوں فرق ہے کلہ ہرگز ایسا نہیں جیسا وہ سمجھ رہا ہے لیوم بذننا فیل ختمہ اس آدمی کو ختمہ جہنم کے اندر فینکا جائے گا ختمہ جہنم کا نام ہے حتمہ یا ختمہ نا توڑ دینا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو مزہ اور ختمہ کا دونوں کا وضعہ ایک ہی ہے دونوں فعال کر دینا جس طرح اس کی بریاں تھی گناہ تھی ویسی اس کو سزا دی جائے دی ختمہ کے اندر داخل کیا جائے گا ختمہ جہنم کا نام ہے جیسے سقر ہے سعیر ہے ایسے ہی ختمہ بھی جہنم کا نام ہے ختمہ کا معنی ہے ختمہ یا ختمہ کسی چیز کو توڑ دینا ریزہ ریزہ کر دینا تو اللہ نے فرما کہ یقیناً جس طرح وہ سمجھنا ایسا معاملہ نہیں ہے بلکہ اس آدمی کو جہنم کے اندر فینک دیا جائے گا جو جہنم اس کو توڑ کے فینک دے گی اس کو ریزہ ریزہ کر دے گی اس آدمی کو بھی جہنم میں فینکا جائے گا اور اس کے مال اور ملکت کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا فینک دیا جائے گا تو دونوں کو جہنم کے اندر فینک دیا جائے گا اور آپ کو کیا علم کہ حتمہ کیا ہے یہ سوال اس کی تازیم کیلئے ہے اور بیانک جو جہنم ہے اس کے بیانک کو بیان کرنے کیلئے ہے کہ کسی بیانک ہے کسی خسرناک ہے اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے آپ کو کیا علم آپ کو کیا خبر کہ حتمہ ہے کیا چیز اس کی کیا کیفیت ہے اس کی کیسے سزا ہوگی کس طرح سے آدمیوں کو اپنے اندر سمو لے گی کس طرح سے اس کے اندر لوگ جائیں گے کس طرح سے ان پر عذاب ہوگا اس کا علم آپ کو نہیں ہے پھر فرمایے نار اللہ المقدہ یہ حتمہ اللہ کی آگ ہے جو بڑھکا ہی ہوئی نار آگ اللہ کی آگ ہے یعنی نسبتھ اللہ کی طرف ہے کہ فلاض بینے جلایا ہے یہاں اللہ رب العالمین کے آگ ہے جو جلائے گئی ہے سلگائی گئی ہے تو یہ حتمہ وہ اللہ کی آگ ہے جس کو اللہ میں جلایا ہے جس کو اللہ میں جلایا ہے مقدہ جلائی گئی سلگائی گئی یعنی یہ مزید اس کی کیا ہے بیانگی کو بیان کر رہا ہے کہ کسی بیانگ ہے وہ آگ جس کو اللہ نے جڑایا ہو جو اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہوگا اس کو کوئی بجانی سکتا ہے یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ اس کو کوئی بجانی سکے گا اور جس کو اللہ نے جلائی کر آگا جس آگ ہو گا وہ کسی بیانگ ہوگی اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا ہے لطے تطلع الافیدہ جو آگ دلوں پر چڑھائے گی جو دلوں پر چڑھائے گی دنیا میں کیا ہوتا ہے اگر آگ اسی کو چھول ہوتی ہے تو اب یہ ہاتھ پیر جلے ہیں سب تک آزی مر جاتا ہے دل تک پہنچتی نہیں ہے آگ سب تک آزی مر جاتا ہے لیکن آخرت میں کیا ہے موت فیہ والا یہ ہے وہاں پر موت ہے نا نکیہ زندہ آدمیوں کا تو وہاں پر موت نہیں ہے تو آگ کہاں تک آئے گی دل تک پہنچائے گی اللہ سی سب تلیو تو اللہ نے فرمایا کہ وہ آگ دلوں تک پہنچائے گی اور دلوں کو تابعی اسی لئے کہا ہے کیونکہ کفر اور شرک سارے برے افکار یہی سے پیدا ہوتے ہیں تو کفر اور شرک دل سے پیدا ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو دل برے تھے برے افکار رکھنے والے تھے کفر اور شرک کی جو جگہ تھی وہاں پر بھی آگ پہنچائے گی کیونکہ سب سے نرم جو جگہ ہے وہ دل ہے جسم کہندہ سب سے نرم اور جس کو سب زیادہ احساس ہوتا ہے وہ دل ہے جسم کہتا ہے اتبارس بھی اور ویسی بھی تو وہ آگ کہاں پر آئے گی دلوں پر پہنچائے گی موقدہ یہ نار کی صفت ہے تو موقدہ اس میں فولہ جلائی ہوئی تو وہ اللہ کی آگے جو جلائی گئی ہے جس کو جلائی گیا ہے تو نار مونس ہے کہا ہے نار کیا ہے اور اب یہ زبان کہتا ہے مونس ہے مونس سمائے تو اسی لئے موقدہ اس کی صفت ہے نار اللہ علم جلائی گئی سلگائی گئی اللہ کی آگ اللہ کی تطلی رفیدہ ایک معنی دوسرا معنی کہتا ہے تطلی کو معنی جاننا کہ وہ آگ جانتی ہوگی دلوں کو کہ کون دل جنم کا مستحق ہے یعنی اللہ نے اس کے اندر یہ جو باگے گا جو مو موڑے گا تو گویا کہ اللہ جہنم کے اندر اللہ نے کیفیت رکھی ہے جاننے کیا احساس رکھا ہے کہ جہنم کو معلوم ہوگا کون آدمی عذاب کا مستحق ہے اور کون عذاب کا مستحق نہیں ہے دلوں کو پہچان لے گی اور اس کے ساتھ سے اپنے اندر ان کو کیا ڈال دے گی اور سزا دے گی بہرحال پہلا مانا زیادہ قوی ہے اللہ تھی ستھا لفظ جو دلوں تک پہنچائے گی لیکن وہاں مانے گا نہیں جب جب بھی ایک چمڑا جل جائے گا تو اللہ دوسرا چمڑا اسے انسان پر چڑھائے گا یعنی پورا انسان جل جائے گا پھر دوسرا کیونکہ چمڑے پر احساس ہوتا ہے عذاب کا احساس چمڑے پر ہوتا ہے جب ایک چمڑا پک جائے گا جل جائے گا بدلنام جلودن غیرہا ہم دوسرے چمڑے اس پر چڑھائیں گے لی اذوق العذاب تانکے وہ کیا ہے عذاب کو چکھے تو وہ دلوں تک آگ پہنچے گی جلات لگی پھر ویسی انسان ہو جائے گا پھر ویسی آگ اس کو جلات لی رہ گی اور درد کا احساس کہاں پر ہوتا ہے دل پر ہوتا ہے تو دل زندہ رہ گی اور آدمی بابا جلتا رہ گا اور پھر وہ ویسی ہی اس پر چمرہ اور جلت چڑھتا رہ گا یادم بللہ تو دنیا کے اندر آدمی نے شکشی کی کفر کیا اور لوگوں ستایا تو اس کی سزا بہت ہی خطرناک ہے انہا علیہم مؤسدر وہ آگ ان پر بند کی ہو گیا آسد یو سیدو کیمانا بند کرنا آسد تو البابا میں نے گھر کو بند کر دیا دروازے کو تو انہا انہا کی زمین خطمہ کی طرف ہے کہ وہ آگ ان پر بند ہوگی علیہم مؤسدر یعنی نکلنے میں کل مارادو آئیا کچھ منہ عویدو فی آد جب بھی چاہیں گے جہنم سے باہر نکلیں اس کو پھر واپس پھینک جائے جائے گا تو جہنم تمام آسراف سے گھیری ہوئی ہوگی کہیں سے بھی آدمی باہر نہیں نکل پائے گا انہا علیہم مؤسدر یقینا جہنم ان پر بند ہوگی چار اس طرف سے گھیری ہوئی ہوگی کوئی آدمی باہر نہیں نکل پائے گا بڑے بڑے ستونوں کے اندر لمبے ستونوں میں آمد کے ستون جیسے یہ آمد عمود عمود اور عماد ستون آمد جمع ہے اور عمود بھی جمع دیئے انہیں ستون بڑے بڑے ستونوں میں جہنم کے اندر بند کیوں ہوں گے یا فی یا بھا کے معنی میں ہے کہ وہ جہنم کے اندر بند ہوں گے بڑے بڑے ستونوں کے ساتھ یہاں پر علماء نے بیان فرمایا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جہنم کے اندر ستونوں میں بند ہوں گے تو ایک معنی یہ ہے کہ وہ جہنم کے اندر آگ میں جڑ رہے ہوں گے اور جہنم کے اطراب میں یعنی دروازے وغیرہ سب دیوار وغیرہ ستونوں کے ہوگی جس سے کوئی باہر نہیں نکل پائے گا کہ وہ آگ ان پر بند ہوگی بڑے بڑے ستونوں کے ساتھ کوئی کہیں باگ نہیں پائے گا یا ان ستونوں کے اندر جس سے ستون ہے تو جہنم کا ستون اس کی کوئی انسان نہیں ہے اس کے اندر ان جہنم کو ڈالا جائے گا اور اس میں ان کو آزاب دیا جائے گا ان ستونوں کے اندر وہ ستون بھی آگ کے ہوں گے اور ان ستونوں کے اندر کیا ہے وہ جر رہے ہوں گے اور انہیں ستونوں کے ذریعے جھنب بند بھی ہوگی تو ہر طرف سے وہ گہرے ہوئے ہوں گے اور جھنب کے اندر ہوں گے اس کی طرح یہ زیادہ مانا قوی راج ہے دوسرا مانا یہ کہ ان کے اندر یہ آگ کی شولے ہوں گے کویا کہ بڑے بڑے ستون ہیں بڑے بڑے ستون ہیں بہرحال جو بھی ہو مقصود یہ ہے کہ وہ جہنم کے اندر ہوں گے اور سخت سے سخت ان کو آزاب دیا جائے گا بڑے بڑے ستونوں کے اندر چاہے وہ آگ کا ستون ہو یا لوہے کا ستون ہو خمبہ ہو لیکن وہ جہنم ہی ہے وہ آگ ہی ہے وہ آزاب ہی ہے جو ان کو دیا جائے گا تو بڑے بڑے ستونوں میں ان کو باندھ دیا جائے گا یعنی بڑے بڑے ستونوں میں ان کو باندھ کر کے آزاب دیا جائے گا یا ستونوں کے اندر ان کو ڈال کر کے عذاب دیا جائے گا یا ان کو جہنم میں ڈال کر کے جہنم کو ستونوں کے ذریعے بند کر دیا جائے گا کہیں سے بار نہیں نکل پائیں گے یا ستونوں سے مراد یہاں پر ان کے ہاتھ اور پیڑوں میں بیڑیاں اور زنجیر ہوں گی اور تو کہوں گے جس میں وہ بندے ہوئیں گے ویسے بھی وہ کمزور ہیں کچھ نہیں نکل پائیں گے لیکن اس کے باوجود بھی سخت عذاب دلانے کے لئے اللہ رب العالمین نے اس طرح طرح کے عذاب ان کو وہاں پر دیئے ہیں کس وجہ سے کیونکہ دنیا کے اندر وہ حد طرح کی شرکش کی دی خونات تو یہ چاہیے تھے کہ اللہ نے ان کو نعمت دیا مار کی نعمت دیا صحت دی لیکن انہوں نے اس کا قدر نہیں کیا اور اس کے بارت سے اللہ کی نافرمانے کی اس کے بارت سے انہوں نے لوگوں کو ستایا ظلم کیا اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو یعنی کفر اشر کی سانساتھ ان کو جانم کے اندر ڈال دیا ممت دی جاتا مانے کیا مانا لمبے لمبے مد دی جو مطمئن فیلانا فیلے ہوئے ستونوں کے اندر مد دی جو مطمئن فیلانا سلاسلو تبیلہ یعنی عمد کا اصلاں کے اندر ستون کیا ہوتا ہے اب کچھ علمان کا ایسے مراد کیا سلاسل ہے زنجیر ہے کچھ علمان کا ایسے مراد کیا ہے اسقال ہے یا قیود ہے بیڑیاں ڈال جانگی لیکن اصلاں ستون تو بڑے بڑے ستونوں کے اندر ان کو عذاب دیا جائے گا بڑے بڑے ستونوں میں ان کو عذاب دیا جائے گا اب یہ ستون آگ کے بھی ہو سکتے ہیں لوہے کے بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ آگ ہی ہے لوہہ تب بھی کیا آگ میں جر رہا ہے آگ میں وہ گرم ہو رہا ہے تو مقصود یہ ہے کہ ان کو جہنم کے اندر ستونوں کے اندر یا ستونوں سے ان کو باندھ کر عذاب یہ جا رہا ہے یا ستونوں سے بند جہنم کے اندر ستونوں سے بند جہنم کے اندر ان کو عذاب دیا جا رہا ہے تو اگرے سورہ کے اندر کوئی سوال ہو تو پلسکیں شاہد یعنی یہاں سب جو ہم سب کے لئے برہت ہوئی ہے کہ ہم لوگ ہیبت سے بچیں ہیبت بہت بری چیز ہے جس میں اللہ ما شاہ اللہ اکثر لوگ ملوث ہوتے چاہے وہ عام طبقہ ہو یا پڑے لکھوں کا طلبہ طلبہ ہو یا علماء کے طلبہ ہو کچھ نہ کچھ ایک دوسری لگی رہ دیئے کہ فلاں ایسا کیا اس سے پیچھے مقصد ہے کچھ بھی نہیں ہے میں آپ کو فلاں کے بارے بتا گو ایسا ایسا ہے نہ آپ کو اس سے کچھ مطلب ہے نا مجھے لیکن بس فلاں کا نام آپ کے ذہن میں آجائے تو یہ بہت بڑا جرم ہے بہت تصور ہو حالانکہ اس لئے پیچھے مقصد جو شریفیں بتائے کہ اگر یہ مقصد ہو تو ٹھیک ہے اگر وہ مقصد نہیں ہوتا ہے ساتھ میں چل رہے ہیں ساتھ ہی آپس میں جب وہ چلا گیا تو پھر کیا ہے کہ وہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے جیسے وہ امام طبری نے ایک شاہر ذکر کہا تو دلی جب آپ مجھ سے ملاقات کرتے ہیں محبت سے پیش آتے ہیں اور جب میں غائب ہو جاؤں یعنی جب میں چلا جاؤں تو پھر کیا ہے آپ میری عیب جوئی اور میری غیبت کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے جب کوئی سامنے جاتے ہیں کہیں پر کوئی بھی تو ماشاءاللہ بہت اچھے ایسا ہے بہت کام کر رہے ہیں پیچھے چلے گئے تو کیا ہے یہ ایسا ہے یہ فلاں ایسا ہے یہ تو سب ہم کہہ رہے ہیں لیکن کام ان کا ٹھیک نہیں ہے تو بھیلا ہو اچھا اور بھیلا ضرورت آج گیبت لوگ کرتے ہیں چاہے وہ طلبہ کا طبقہ ہو علماء کا طبقہ ہو اللہ ماشاءاللہ لوگ نیک بھی الحمدللہ یا عوام کا طبقہ ہو لیکن بہت کم سو میں یا ہزار میں ایک فیصد ہے لیکن اکثر آپ اگر اپنے مجلیم سے جائے لیں گے آپ اپنے سے لیں کوئی نفس سے پہلے آپ کو جنم کی آگ سے بچائیں تو جب بھی ہم بیٹھیں گے دن میں چوبیس گھنٹے میں محاسبہ کر اپنا آپ کا کہ کسنی بار ہم دوسری گیبت کرتے ہیں اور جس کے بیچھے کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے اللہ کے وقت کیا ہے گزارے وقت پاس کریں کہ فلاں ایسا فلاں ایسا کوئی ایسا ہوگا ہے اس کے بعد کہ ہم نے کبھی اگر ساتھ میں بیٹھے ہیں کبھی مجلس ہوئی تو پوچھا کہ بھئی اس فتوکہ کیا حکم ہے اس مسئلے کیا حکم ہے یہاں تک کہ جو پڑے پڑا لکھا سبکہ ہے اس کے اندر بھی بیٹھیں گے تو دین کی یا علم کی بات نہیں ہوگی اللہ ماشاءاللہ اکثر فلاں کی اللہ کی ایسا ہوا ایسا ہوا لیکن کسی مسئلے کو حل کر چلو جب اسی کام ہم لگے ہوئے ہیں تو اس مسئلے کو دیکھیں جہاں طلبہ ہیں تو دیکھیں اس آیت کی تفسیر کیا ہے حدیث کا معنی کیا ہے اس لفظ کا معنی کیا ہے عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں یہ سب کچھ بھی نہیں بیٹھیں گے تو سب اس کی اور اس کی علمی باتیں بہت ہماری مجلس میں کم ہوتی ہیں کب ہوتی باتیں کئی درس ہوا جمعہ ہوا یا پڑھنے کے لئے ایک درم منظم درسی بیٹھیں تب وہ باتیں چھڑے گئے لیکن اس کے لئے اور عوقت اللہ ماشاءاللہ اکثر ایسی ہی ہمارا ضائع ہوتا ہے اللہ ہم سب کو کیا ہدایت دے جی اگر اللہ نے ہمیں حکمت دی ہے سمجھ دی ہے تو ہم بتائیں کہ دیکھو قیبت اسلام میں جائز نہیں ہے آپ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں اور اگر آپ اس آدمی کے بارے میں جانتے کو اچھا انسان ہے اور بلا ہو جائے کریں تو آپ بتائیں کہ بھئی آپ جو کہنے غلط ہے اور وہ آدمی انسان ہے غلطی سے پاک نہیں ہے لیکن اس کی اکثر حالت اچھی حالت ہے الحمدلہ نیک انسان ہے انسان اب لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہم کیا اس کی غیبت کریں یہ اگر اس کے برخص ہمارے پاس کہنے کی طاقت نہیں ہے کیونکہ کبھی کہنے کی تو لڑا جگڑا ہو جائے ایسا بھی ہوتا ہے بڑے لوگ بیٹھے ہیں یا ہوا بڑا لیکن ہماری بیزے دکھر دیں گے اور ہمیں ڈر رہی آنی تو اس وقت میں کیا ہے ہمیں وہاں سے اٹھ کے چلا جانا چاہیے کیونکہ شرک نہیں ہونا چاہیے اب اگر وہ ہم دیکھ رہے ہیں ماہول کے ادھوست جس آدمی کو کر رہا ہے وہ آدمی واقعی شریف انسان ہے اور انسان وہ لوگوں تکلیف پریشان کر رہے تو اس کے بارے بتا رہا تھا لوگ اس کے شرط سے بچے وہ معلوم ہو جاتا ہے تو اس وقت میں کیا ہے ہمیں اس میں شریک ہونا چاہیے اور شریک تو کس طرح اس حل نکالیں کس طرح اس کے شرط سے بچے لیکن اگر ایک آدمی ہے ایک عالم ہے ایک عام آدمی ہے لوگوں سے اس کا لیند دیں کچھ بھی نہیں لے کہ پھر بھی لوگ کیا اس کی گیبت کر رہے ہیں کسی ایسی چیز میں لگے یا ایسی فلاہ ایسا ہے جیسے لوگوں کا آج ماؤل بن چکا ہے تو اس وقت میں کیا ہے یا تو ہمیں کہنے جیبت کرنا جائز نہیں ہے اور چیز کو چھوڑا ہے اچھے کام میں لگے اور کہہ سکتے ہیں اچھے عدب سے اچھے اخلاق سے اگر یہ بھی ہمارا داکت نہیں ہے تو وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں جیسے ماں بخاری کے بارے میں کہتے ہیں کہ ماں بخاری نے کہا کہ اللہ رب اللہ مجھ سے اس بات کا حساب نہیں لگا کہ میں نے کسی گیبت نہیں کی یعنی میں نے کسی کی گیبت نہیں کی کتنی بڑی بات یہاں سے علماء کہتے ہیں کہ جو وہ اہل علم کے اقوان نقل کرتے ہیں کہ فلاں خذاب ہے فلاں کہا کہ جس کے بارے کہاں گیا ہے لیکن وہاں تو دین ہے کیا ہے وہاں دین ہے وہاں ضرور یہ کیا آپ کہیں تیکھ پھر بھی اس میں بھی احتیاط کہتے ہیں اس میں بھی کیا ہے فی نظر اس میں نظر ہے حالانکہ نظر امام بخاری نظر بہت بڑا جملہ ہے تو اس طرح کے عدبی الفات اس میں بھی تو امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی گیبت نہیں کیا کتنی بڑی بات ہے تو اگر آدمی مشغور رہے گا اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے یا اپنے جائز کام میں لگے رہیں گے بچوں کے لئے کام آنا لانا یہ اس میں یا کوئی درس سنتے رہیں گے یا علم سیکھتے رہیں گے تو آپ کو ٹائم بھی نہیں ملے گا کس کے ساتھ بیٹھیں اور یہ گیبت بہت کم ہو جائے لیکن فالت تو ہوں گے کچھ کام نہیں ہے جیسے مالدار ہے اس کو کچھ کام نہیں ہے پیسہ ہے پڑا ہوا ہے اور کیا لوگوں کے گیبت اور کچھ کام نہیں ہے لیکن اگر آدمی بس کچھ کام مشغول ہے اپنے کام میں حلال کام میں یا علم سیکھنے میں یا پڑھنے میں یا قرآن کی طرح میں یا حدیث میں یا کسی کتاب کو مکمل کرنے میں تو آدمی کو وقت ہی نہیں لے گا ٹائم ہی نہیں کسی کی بات کرنے کا لیکن آدمی جب خالی وقت ہوگا فالت ہوگا تو ساری چیزیں کیا سامنے آئیں گی تسیلیہ ہمیشہ انسان کو مذہور رکھنا چاہیے اور گناہ بھی تب آتے جب کیا انسان فارغ رہو تھا اگر آدمی کسی چیز میں لگا ہوا ہے تو آدمی کیا ہے وقت ہی نہیں ملے جیسے امام ابن سیمیہ سے پوچھا گیا اللہ علم کیا آپ نے شادی نے کیا مجھ یاد ہی نہیں کہاں تک صحیح ہے اللہ علم لے کے بہنال وہ اس طرح مشکول سے لوگ خیر سما ہاں ہاں سین بھو رہی ہے اس میں سین ہیں غیبت لانو سان کرنا اور ناجائج طریقے سے مال کمانا اور اس کی ناجائج حیرت سولاز رکھنا سلام علیکم